داروں جھوٹ سرمک کر رہا ہے وہ بلکل بلکل یہ سارا سسٹم ختم ہو یقین کیجئے یقین کیجئے اس انٹائر سیشن کوٹ کی عدالت کے باہر جو اتنا بڑا پیرا فرنیلیا لگا ہوا ہے نا خرافات کا یہ سب پرے ہو جائے جب یہ پرے ہوگا تو پھر لوگ آئیں گے آپ کے پاس اب صرف اگر جج بیٹھا ہوا ہے مجھے پتا ہے کہ میں نے دریک جج کے پاس جا کے اپنی ریپورٹ کرنی ہے اس سے بات کرنی ہے اور میرا کیس اگلے دن لگ جائے گا اور اگلا بندہ آئے گا ہی آئے گا اس کے بعد ملک میں کوئی ظلم رہ جائے گا ون وینڈو آپریشن ہو جائے گا میں گیا میں اپلیکیشن دی اگلے دن میرا میٹر ریزولف ہو جاتا اگلے دن میرا گھر مل جاتا ہے اگلے دن میری جائداد مل جاتی ہے میری پیمنٹ ہو جاتی ہے میری پیسے جو روکے ہیں یقین کیجئے یہ احسان نہیں ہوگا اس پاکستان پر اس قسم کا جو ریشل سسٹم آپ لگا رہے ہیں اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ڈالنے والے پتا ہے آپ کو کون ہیں جوڈیشری لائر یہی سسٹم کے لوگ اگر یہ سسٹم جاتا ہے تو یہ بھی جاتے ہیں so they need this system basically اسی لئے پیر وہ بعض وقت یہی بار بابا بولشا والی آجاتی ہے چار کتابہ اتولتیاں اتولت تھا ڈنڈا چار کتابہ کچھ نہ کیتیاں سب کچھ کیتا ڈنڈا sometimes you need military یا powerful force جو سختی سے ہی کام کروا ہے کیونکہ یہ خود اپنے آپ کو ultimate solution پھر یہی ہے دیکھیں یہاں تو انقلاب آجاتا ہے نیچے لوگ بغاوت کر کے کھڑے ملکہ سے جب کہا گیا کروٹی نہیں مل رہی تو کہلنے کیک کھالو لوگوں نے چند دن باز سے گردن کاٹ کے لگ کر دی اس ملکہ کے اگر آپ لوگوں کو ایک حد تک پوش کریں گے پھر بغاوت ہو جائے گی بالکل ہم اسی کو تو وائٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایسا نہ کرو عدل دو لوگوں کو انصاف دو لوگوں کو یہ تمہاری رسپانسیبیلیٹی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس ملک میں آنے چاہیے جس کا کام پاکستان میں کرپشن کو درست کرنا ہے جس کا کام پاکستان میں law and order کو ٹھیک کرنا ہے اس کو ساتھ ساتھ اسی خصم کا judicial سسٹم بھی پیرلل بنانا پڑے گا چھوٹا سا اور آج ساتھ ہم فیز آؤٹ کر دیں گے اس پرانی جوڈیشری کو نئی جوڈیشری بیلڈ کر لیں ہم جھلک دیکھ چکے ہیں بغاوت کی جو ابھی ہمارے ساتھ ہوا جو کہ بغاوت ملک میں صرف اسی لئے برپا ہوں گے وہ بغاوت اماجن کیجئے نا اس کی بنیاد ہی تھی کہ ہمیں شریعت کا نظام چاہیے ہمیں قاضی کورٹ چاہیے اور وہ ڈیمانڈس پریزیڈنٹ کو پاس کرنا پڑا پروسیجر غلط تھا لیکن ان کے ڈیمانڈ غلط نہیں جو پرائیوٹ تھا تو پرائیوٹ سسٹم کو بنانے کے کیوں ضرورت پڑی اس لئے کہ عدالتی ریاست کا نظام فیل ہو چکا تھا اگر ریاست ڈیلیور کرے تو پھر پیرلل سسٹم نہیں بنیں گے ایک جگہ ہم کہا چکے اب ہمیں دوسری جنگ کرنی ہے مزید جنگوں کو روکنے کے لئے دیکھیں یہ ظلم جو سوات میں ہو رہا تھا جس کی وجہ سے بغاوت برپا ہوئی ہے پورے ملک میں یہی حال ہے تو کیوں نہیں کرتے آپ اس کو سیکھ لیں اس سے بالکل اپنے ملک میں ہر جگہ آپ کو ہم کو اقاضی کوٹس پہ جانا پڑے گا دے دونوں ادھر روے اور یہ انشاءاللہ کوئی طاقتور حکمران آئے گا وہ امیجرلی کرے گا بھی یہی کیونکہ یہ سسٹم آسانی سے راستہ دینے والا نہیں ہے اس کو اٹھانا پڑے گا اور یہ کانسپٹ کے ساتھ جج چھٹی چلے جائے یہ ججوں کی سنم آف سمر ویکیشنز ہوں وینٹر ویکیشنز ہوں اس کانسپٹ کو ہی سوچ کے انسان کی روح آف جاتی ہے کہ ہزاروں کیسز پڑے ہوئے ہیں ہزاروں لوگ جیلوں میں انڈیا کی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی ایک رپورٹ نکلی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ صاحب ہمیں اپنے عدالت میں جو پینڈنگ کیسز ہیں جو مقدمات ہماری عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں اگر ہم صرف ان کو ریزولف کرنے لگیں فیصلے کرنے لگیں تو ہم کو تین سو بیس سال لگیں جو اس وقت کیسز ہیں ان کو ریزولف کرنے میں تین سو بیس سال میں عمل کریں گے کہ ہمارے پاس جوڈیشری نہیں ہے اور کیسز آئے چلے جا رہے ہیں ریسورس نہیں ہے یعنی کہ دیکھئے اتنا بڑا انفرسٹرکچر عربوں روپے خرچ ہوتے ہیں جوڈیشری پہ اور جو پیس آف ورک ہے کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ اتنا سلو اور کرپٹ اور انکامپٹنٹ ہے کہ ایک کیس جو پانچ منٹ میں ریزولف ہو سکتا ہے وہ چھ سال لیتا ہے تاریخ میں پڑھنا چروع ہو جاتی ہیں جنرمنٹس ہوتی ہیں اور وکیل اس کو لمبا کھیچ رہے ہوتے ہیں اپنی تنخواہوں کے لیے ملک کا بھی عربوں روپیہ بچے گا لوگوں کو بھی عدل اور انصاف ملے گا اگر آپ دریکق قاضی کوٹس پہ آ جائیں کہ جہاں پہ انسان برائراز جج کے پاس جا کے بات کریں خلاف تراجدہ سے لے کے مغلوں تک یہی نظام تھا کہ آپ وکیل نہیں ہوتا تھا آپ جج کے پاس دریکق جا کے بات کرتے ہیں ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جو بالکل آردو قویشن ہے اسلامی نظام میں دنیا میں ہو رہا ہے جس جگہ دس جگہ ہو رہا ہے دنیا میں جہاں پہ لوگ پہلے امریکہ میں سمال کلیمز کوٹس ہوتی ہیں چھوٹے کلیمز اگر چھوٹا موٹا مسئلہ آپ کا ہے تو پہلے آپ وہاں چلے جائیں وہاں پہ ڈیریکٹا پورٹ میں جا کے بات کرتے ہیں مسئلہ وہیں ریزول ہو جاتا ہے انہوں نے ہمارے سسٹم نہیں ہوئے اور ہم جو ہیں ان کے سسٹم پہ چل رہے ہیں اور ہم اس سسٹم پہ چل رہے ہیں جو ایک کلونیل فورس نے غلام بنانے کے لیے ہم کو جو سسٹم بنائے تھے آج اٹھارہ سو ساٹھ کی بنیوی لہور ہائی کورٹ کے جو سسٹم ہے وہ ہم اکیسویں صدی میں بھی وہی چلا رہے ہیں وہاں نہیں کرتے ہیں یہاں ہمیں کہیں اگر پاکستان کی سپریم کورٹ خود اپنے آپ کو ریفارم نہیں کرتی ہے پاکستان کی نظام ہے خود اپنے آپ کو ریفارم نہیں کرتا ہے تو ہمیں خطرہ یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر خونی انقلاب بھرپا ہوں گے جیسے سوات میں ہو چکا ہے بلکل اور اس کو ریفارم کریں تو خلافت راشدہ موڈل کے جب ہم بات کرتے ہیں جب ہم نے پولیٹیکل سسٹم کے پہلے بات کی کہ ہم نے یہ بات کی کہ پولیٹیکل سسٹم کی جو پوری ڈیفنیشن ہم نے دی کہ صاحب وہاں پہ the finest of the finest have to be the leaders similarly یہاں پر بھی professional patriotic technocrats should be the cabinet and the parliament یہ نہیں ہے کہ feudal اس علاقے کا تو آ جائے گا ووٹوں کی بنیاد پہ they have to be capable enough to be there اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ elected ہیں کے selected ہیں finest اپنے پاکستان کے ہر علاقے کے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں ان کے finest of the finest لوگ وہاں سے اٹھا لیجے ہم سے مشہرہ لیجے کہ تمہارے علاقے کو کیسے ٹھیک کرنا اور اپنے علاقے کا بتائیں گے اور جو اگر کوئی technical issues ہیں تعلیم کا مسئلہ ہے medical کے issues ہیں agriculture کو develop کرنا ہے water issues ہیں resources ہیں تو کیا پتا ایک فیوڈل کو جو کسی اور علاقے سے اٹھ کر آیا کہ water issues کیا ہے پاکستان کہ agriculture کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اس کے لئے you need an agriculture جس نے پیش ڈی کیا ہوں you need experts experts آپ کو technocrats چاہیئے پارلیمنٹ میں مشہرہ دینے کے لئے کہ ہم کس طریقے سے کریں so the point is جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقہ ہے خلافت راشدہ گائی کہ وہ کوئی fix parliament fix cabinet نہیں ہے anybody can advise as long as he's giving advice with sincerity and as long as he knows کہ وہ کیا جواب دے رہا ہے اور اپنے سبجیک کو جانتا ہے اس سے بڑا democratic process تو ہوئی کیوں نہیں سکتا کہ آپ پوری قوم سے مشہرہ لیں کہ بتاؤ کیا کرنا پلکل آپ پوری قوم شیئر ہو stakeholder ہو اس ملک کو چلانے میں اس سے بڑی democracy آپ کیسے بنا سکتے ہیں ہر ایک کی contribution لیکن ایک fundamental parameter ہے کہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں you have to stay within the practice تو absolutely لیکن ہمارے ملک میں سب کچھ وہ ہو رہا ہے یہ تو تو جب اب وہی بات جب اللہ رسول کا حکم یہ ہے عدل دینا عدل اگر نہیں کرو گے قصاص نہیں کرو گے تو تمہارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا انہیں قصاص کے بارے میں قرآن کہتا ہے اس میں حیات ہے زندگی ہے تمہارے لیے قصاص ہی نہیں اس ملک میں آپ کو قصاص نافذ کرنا ہے an eye for an eye flood for a blood life for a life آپ اگر قصاص نافذ کر دیں گے تو اس ملک پہ جو ہزاروں لاکھوں قتل ہوتے ہیں وہ قتل بند ہو جائیں گے کتنی بڑی بات ہے ویسے بھی تو قتل ہو رہے ہیں تو آپ ایک صحیح سسٹم کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں دیکھیں وہی بات کہ موٹر وے کے اوپر یا اسلامباد میں آپ داخل ہوتے ہیں لوگ خود ہی سیڈ بیلٹ پہن لیتے ہیں کیونکہ چلا نہ ہوتا ہے ایک خوف ہے نا انسان کی فطرت ہے کہ جب تک اس کی اوپر تلوار نہ لٹا کریے وہ سیدھا نہیں ہوتا اور ہماری قوم کے تک خصوصی ہے خاص خصوصی ہے کہ ہمیں ڈنڈا چاہیے آپ جب تک کہ سخت ہی نہیں کریں گے اور مقصد کیا ہے مقصد کیا ہے پروسس میں سے گزارنا ہے لوگوں کو تیس سال یا مقصد انصاف دینا ہے اور انصاف شورٹ طریقے سے دیا جا سکتا ہے یا نہیں اگر خلاف تیراشتہ موڈل میں آسان طریقے پہ اوبر نائٹ چند دنوں میں دیا جا سکتا ہے ایک آدمی پکڑا گیا ہے مو سے کہہ رہا ہے کہ میں نے سو قتل کی ہیں یہ دس قتل کی ہیں تو اس کو پچاس سال لٹکانے کی کیا ہے ضرورت ہے اگلے دن تھانکے فارغ کریں اور قرآن کہتا ہے کہ پبلک کریں قرآن کا حکم یہ ہے کہ جب تم ان کو سزائیں دو تو پبلک میں دو تاکہ معاشرے کا سائیکلوجیکل آپریشن ہو لوگ دہشت میں آ جائیں لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم ظلم کریں گے تو یہ ہوگا صبح فجر کی وقت جیل کی الکورٹ لگپت جیل کی اندھیری کھوٹڑی میں ٹھانگنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے ظلم تو دنیا دیکھتی ہے قتل ہوتا ہے تو پوری دنیا کو پتہ لگتا ہے جو سزا ملتی ہے وہ اندھیری کمرے میں دیتے ہیں اللہ نے اگزیکلی اپوزٹ کیا ہوا ہے اگر جو ظلم ہوتا ہے سزا پبلک میں دو تاکہ دنیا دیکھے کیا ہو رہا ہے ایسی 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 آپ پورے معاشرے کو اس قدر کنٹین کر کے رکھتے ہو کہ لوگوں کے ذہن میں تصوری نہیں آتا کہ وہ قتل کریں جرم کریں خیانت کریں چوری کریں کیونکہ ان کو پتہ انصاف فوری ملے گا ہرے کے لیے ہوگا بڑے چھوٹے کسی کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے the most powerful the most educated person should be at the lowest judiciary تاکہ وہ کسی کا influence قبول نہ کریں 99% مسئلے وہیں تیہ ہو جائیں ملے میں تیہ ہو جائیں آپ خود وہ cases اٹھا کے دیکھ لیجئے 99% مسئلے ملے کے ہوتے ہیں گاؤں کے ہوتے ہیں شہر کے ہوتے ہیں بلکل دوسرے شہروں کے cases تو نہیں ہوتے ہیں بڑے بڑے ہائی فائی case تو ہی نہیں بلکل ہمارا rural area یا سارے مسئلے آس پاس کی زمینوں کے جائدات کے پیسوں کے تناس ہیں بلکل وہیں resolve ہو سکتے ہیں in 20-20 minutes اگر powerful judge بیٹھاؤ عدالت سرائے میں رتے مسئلے رزالف کر دے so this is the اور it can be done it can be done by a powerful government no time it's being done at various places آپ اسلامباد پرنڈی میں ہم کہہ رہے ہیں 20 عدالت سرائے لگا دیں powerful جہاں پر honorable dignified آپ ایک test model بنا دیں test model بنا کے دیکھ لیں ایک چھوٹے سے خطے کو پر کے دیکھ لیں بلکل پتہ لگ جاگا مانسہرہ میں آس پاس ہو چکا ہے exactly پولیس سٹیشن کے ساتھ انہوں نے عدالت سرائے چھوٹی سے بنا دی کچھری جنرل private لوگ بیٹھے ہوئے جا کے مسئلے وہی resolve کرنے شروع کر دیئے آپ state level پر بنا کے دیکھ لیں arbitration courts بنا دیں ان کو کہہ دیں arbitration courts public کے رائے لے لیں آپ اور جس لمحے آپ کسی علاقے میں کسی شہر میں آپ درجنوں arbitration courts بنا دیں گے backlog نہ ہو traffic نہ ہو لوگوں کو کیا جب اس میں infrastructure involved نہیں ہے تو cost اس court کو قائم کرنے کی almost zero ہے کمرہ چاہیے بس almost a room بس اور ایک honorable وکیل honorable judge ایک honorable ایسا آدمی جو انصاف قانون کے تقاضی عالم دین جو ان معاملات کو سمجھتا ہو آپ دو تین کا پینل بٹھا دیجئے جو وہاں پہ بیٹھے ہوں گے جس کے اندر ایک judge بھی ہے اس کے اندر ایک عالم دین بھی ہے ایک scholar بھی ہے ان کو بٹھا دیجئے اور لوگ اپنے cases ان کے پاس لے کے جائیں they are powerful enough to decide the matters right there and there I can guarantee you اس ملک کے 99% مسئلے تھانوں کو چہری عدالتوں میں جانے کے بجائے وہیں resolve ہو جائیں گے and the moment you remove the backlog the moment انصاف ملنا شروع ہوگا معاشرے میں امن دیکھیں کس طرح قائم ہونا شروع ہو جائے criminal courts الگ کر دیں civil courts الگ کر دیں family courts الگ کر دیں matters 15-15 minutes میں resolve ہوں گے قتل و غارت ڈکیتی فساد فل ارد اس کی تو سزائی بالکل brutal ہے ان کو تو اسی طرح ruthlessly treat کرنا چاہیے جیسے وہ معاشرے میں فساد کر رہے ہیں so what we are saying is again it's a doable thing دنیا میں آج کئی جگہوں پہ ہو رہا ہے اس کے bits and pieces ہم ایک سسٹم کے طور پہ اس کو جب implement کرنے کی بات کرتے ہیں تو آگے انشاءاللہ فرم discuss کریں گے کہ economic model اسلامی سسٹم میں کیا ہوگا ہم نے political کی مثال ایک چھوٹی سی دیا judicial system یہ سب پاکستان میں ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں economic model کی ہم آگلے پروگراموں میں آپ کو بتائیں گے پھر ہم یہ بتائیں گے کہ ان سارے سسٹم کو collect کر کے مکمل کر کے ہم ایک تکمیل پاکستان کس طرح کر سکتے ہیں how can we complete the destiny of پاکستان جس کی اوپر ہم نے اس پاکستان کو بنایا تھا کی جو فراہمی ہے وہ کسی بھی معاشرے کا بنیادی حق ہوتا ہے لہٰذا اگر اس بات کو یقینی بنا دیا جائے تو پھر کسی بھی طرح کا جس سسٹم میں اس کو implement کرنے میں دیر نہیں رکھتی انشاءاللہ آنے والی براس ٹیکس کی جو اپیسوڈز ہیں اس میں ہم مزید سسٹمز اور ان کی implementation کی حوالے سے بات کریں گے ابھی اس سلسلات جاری ہے آگلی اپیسوڈ تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ